ہیلو ایبری ون ویلکم ٹو مائی چینل آج آپ کے لیے ایک زبردستہ میں ایکس فولیٹنگ جیل لے کے آئی ہوں یہ اولے برینڈ کا ایکس فولیٹنگ جیل ہے یہ آپ کی سکن کو وائٹنگ بھی دیتا ہے کلین بھی کرتا ہے اس میں ایس پی ایپ ففٹین بھی ہے یہ آپ کی سکن کو نرش بھی کرتا ہے میں آپ کو دکھاتی ہوں یہ میرے پاس سیلون میں ہے میں اس کو اپنے کسٹمر پہ بھی یوز کرتی ہوں میں نے کہا آپ لوگوں سے بھی شیئر کر دوں یہ میک اپ ریموور ہی میں اب آپ اس کو بولوں گی آپ کو اس کو استعمال کرنا ہوتا ہے اگر آپ نے میک اپ کی ہے آکے آپ نے میک اپ ریموور کرنا ہے تب اس کو یوز کرنا ہے لیکن یہ میک اپ کے اوپر بلکل ڈریکٹ نہ آپ یوز کریں ایک دفعہ آپ ایک وائپ سے جو ہے نا میک اپ اوپر سے اتار لیں اس کے بعد آپ کو یہ جیل کی طرح ہے ٹھیک ہے ایکس فولیٹنگ جیل ہے یہ دیکھیں میں نکال کے آپ کو دکھاتی ہوں یہ دیکھیں یہ جیل کی طرح ہے آپ اس کو فیس پر لگائیں تو آپ ہلکہ ہلکہ ہلکے ہاتھوں سے ایک منٹ دو منٹ کے لیے اس کا مساج کریں اس سے میک اپ بھی ریموور ہو جائے گا اور آپ کی سکن نیٹ کلین ہونے کے ساتھ ساتھ آپ کی سکن کو یہ نریش بھی کرے گا اور ساتھ ہی مطلب ون سٹیپ اس کے ساتھ آپ کی سکن کی کلنزنگ بھی ہو جائے گی سکن نریش بھی ہو جائے گی اور سب سے مزے کی بات ہے کہ یہ ساتھ وائٹنگ ایفیکٹ بھی دیتا ہے آپ نے میک اپ کو اس سے صاف کرنا ہے تو آپ کی سکن آپ کو یوں لگے گا کہ فیر ہو گئی ہے اس کے بعد یہ ہاتھوں پہ بھی آپ استعمال کر سکتے ہیں پاؤں میں بھی استعمال کر سکتے ہیں اس کو میں آپ لوگوں کو مینی پیڈی میں بھی استعمال کر کے دکھاؤں گی ویڈیو بناؤں گی یہ مینی پیڈی کے لیے بھی زبردست رہتا ہے اور فیس کے لیے تو یہ ہے ہی ہے یہ بنا ہوا فیس کے لیے لیکن میں نے اس کو مینی پیڈی میں بھی یوز کیا ہے بہت زبردست ریزلٹ دیتا ہے آل ٹائپ سکن کے لیے ہے کوئی اس میں نہیں ہے کہ آئیلی سکن والے ڈرائی والے نارمل والے کمبینیشن والے ہر سکن والا اس کو استعمال کر سکتا ہے اور صرف میک اپ ریموور نہیں آپ یہ سمجھیں کہ صرف میک اپ ریموور کرنے کے لیے ہے آپ کی سکن کو ایکس فولییٹ کرتا ہے آپ نے میک اپ نہیں بھی کیا آپ ویسے بھی ہفتے میں دو مرتبہ اس کو لگائیں ایک دو منٹ چہرے پہ اس کا مساج کریں اور اس کو پھر ہٹا دیں سادہ پانی سے چہرہ دولیں یا کہ ایسا ہے کہ آپ کو جلدی میں کہیں جانا پڑ گیا آپ کے سکن میک اپ کے لیے تیار نہیں ہے آپ نے بلیچ وغیرہ نہیں کیا ہوا کچھ بھی نہیں کیا تو آپ اس کو لگائیں دو سے تین منٹ آپ اس کو رکھیں ہلکا سا مساج کریں یہ ٹوٹل پانچ سے سات منٹ میں سارا کام ہو جاتا ہے تو اس کو لگا کے ہٹائیں پھر سادہ پانی سے فیس واش کریں اور پھر اپنا بیس بنائیں آپ جب اس کو لگا کے ریموو کریں تو آپ کی سکن یوں ہوتی ہے جیسے رپیر ہو گئی ہے ایک نیو گلو آگیا چہرے کے اوپر کلین اپ ہو گیا چہرے کا اس کے بعد آپ پرائمر لگائیں اور اپنی بیس بنائیں تو زبردست بیس بنتی ہے اس کو ایزا میک اپ ریموور استعمال کریں ایزا کلینزر استعمال کریں ہاتھ ہپاؤں کی جب آپ سکربنگ کر رہے ہیں اس میں ایڈ کر کے بھی نہ کر سکتے ہیں ہاتھ ہپاؤں کو ویسے آپ نے کسی آئل سے ہلکا ہلکا سا مساج کی ہے اس کو ایک مرتبہ دھولیں اس کے بعد یہ لگا کہ مساج کریں تو آپ کے ہاتھ پاؤں نیٹ کلین ہو جائیں گے اور چہرے پہ جب آپ کریں گے تو چہرے پہ تو آپ بہت اچھا ریزلٹ ملے گا پلیز میری ویڈیو کو لائک کیجئے گا شیئر کیجئے گا اور میرے چینل کو سبسکرائب کیجئے گا تینک یو اللہ حافظ